موسیقی سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر جنہ دیش ٹی وی انڈیا میں دلی کے اندر میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں آل انڈیا تنسیم مسلم گوجر سماج کے نام سے یہ سنگٹن ہے جنہوں نے دلی کے اندر خوبصورت پروگرام سجایا علماؤں کے ایک لمبی جو لائن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو دیش کے کونے کونے سے یہاں پہنچے ہر ایک راجے سے یہاں پہنچے اور اس تنظیم نے جس طرح کا بیڑا اٹھایا ہے اب دیکھتے ہیں یہ سنگٹن بھی کچھ نیا کیا کرتا ہے کیونکہ دیش کے اندر بہت سارے مسلم گوجروں کے انے گوجر سماج کے بہت سارے سنگٹن الگ الگ طرح سے دیش کے کونے کونے میں کام کر رہے ہیں اس سماج کا کس طرح سے بھلا ہوگا کن کن باتوں پر یہاں پر غور کی گئی کون کون لوگ یہاں پہنچے اور کس طرح کے مددوں پر یہاں بات ہوئی زمین پر کام کب ہوگا ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہر ایک سنگٹن جب آتا ہے بہت سارا پلان لے کر آتا ہے اور اس کے لوگ سماج کے اندر چاہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں لیکن زمین پر آج تک نہیں ہوا یہ بدقسمتی اس سماج کی ہے کیونکہ جب یہ سماج ہر ایک طریقے سے اگر بات کریں پچھم اتر پردیش کشمیر یہاں پر مسلم گجر سماج کی اچھی خاصی تعداد ہے یہ سماج ہمیسا پشڑے میں آتا ہے اور اس سماج کے اندر تعلیمی اگر بات کریں تو تعلیم کے حساب سے بھی یہ سماج بہت پشڑا ہوا ہے لیکن یہاں جو خوبصورتی ہے یہ علماؤں کے ایک لمبی فہرست یہاں ملے گی انداری کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ زمین پر کام اترے گا ہم جاننے کی کوشش یہی کریں گے کہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس گٹن سے جڑے سبھی لوگ موجود ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے یہاں آج میٹنگ ہوئی کنفرنس ہوئی اس میں کن کن لوگوں نے بھاگ لیا دیش کے کونے کونے سے کہاں کہاں سے یہاں پر لوگ پہنچے آل انڈیا تنظیم مسلم گوجر تو ان کے جو صدر ہیں وہ سامنے بیٹھے ہم پہلے ان سے جانکاری لیں گے کہ یہاں آج کن کن مددوں پر بات ہوئی اور کیا کیا یہاں آج جو موضوع تھا ان موضوع پر بات ہوئی سر کس طرح سے سنگٹن کو چلانے کی تیاری کی گئی سماج کے اندر کن کن چیزوں پر گول فکر کی گئی کیونکہ بہت سارے سنگٹن دیش کے اندر ہیں اور کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے لیکن زمین پر کچھ نظر نہیں آتا یہ ایک لمبی فیرس علماؤں کی جوڑی آپ لوگ اس کے صدر ہیں سنگٹن کے تو کس طرح سے زمین پر کام ہوگا اور کن کن مددوں پر گول فکر کی گئی السلام علیکم ورحمت اللہ دیکھئے آج ہمارا یہ پروگرام اس تنظیم کا دوسرا پروگرام تھا پہلا پروگرام بائیس مارچ دوہزار اٹھارہ میں ایوان غالیم میں ہوا اور پھر بیچ میں لوگ ڈاؤن کے اور کرونا کال کے حالات رہے جس کی وجہ سے زندگی پر سبھی کی زندگیوں پر روک لگی اور تھمسی گئی تھی زندگی اور بہت سارے کام جو چل لئے تھے وہ سارے رک گئے تھے تو ہمارا بھی کام کافی ماند پڑ گیا تھا لیکن پھر سے ہمارے تمام ذمہ داران عدداران اور عراقین نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم جس مشن پر کام کر رہے تھے اس مشن کو دوبارہ اور پوری آب و تاب کے ساتھ بروے کار لائے جائے اور سماج میں جو پھیلی برائیاں ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے اس سلسلے میں غور و خوز ہوتا رہتا ہے اور یہ پروگرام جو آج منعقد کیا گیا گیارہ دسمبر بروز اتوار سن دوہزار بائیس آج ہی کے دن یہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر میں پروگرام منعقد ہوا ہمارے برادری کے جو ذمہ داران ہیں خواہ و سیاسی ہوں سماجی ہوں ملی ہوں دینی ہوں علامہ ہوں ڈاکٹرس ہوں انجینئرس ہوں وکیل وکالہ ہوں سب کو ہم نے مدو کیا تھا یہ نمائندہ اجلاس تھا اور نمائندہ اجلاس اس لئے کیا گیا تاکہ جو برادری کی کریم ہے اور اہم لوگ ہیں ذمہ داران ہیں ان کو بلا کر کے ان سے صلح مشورے اور ان کے خیالات کو جانا جائے اور ہم زمین پر اپنی اس تنظیم کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان کو اتار سکیں جیسا کہ ہمارا اول جو منصوبہ ہے تنظیم کا وہ یہ ہے کہ ایک مسلم گجر بھون ہمیں دلی میں تعمیر کرنا ہے اور بنانا ہے وہ اس لئے کہ ہماری برادری کے پورے ملک سے جو لوگ دہلی میں چونکہ دہلی کیپٹل ہے راجدانی ہے ملک کی یہاں سبھی کے کام پڑتے ہیں دیر سویر یہاں سبھی کو آنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو ہسپٹل کی لائن سے آنا پڑتا ہے مریضوں کو لے کر کے چونکہ ملک بھر کے کونے سے آخیر میں جو ہے مریض کو رہفر دلی کے لئے کیا جاتا ہے چونکہ یہاں بڑے بڑے ہسپٹلز ہیں اس کی وجہ سے تو جب لوگ آتے ہیں مریض کو لے کر کے مریض بھرتی ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک آدمی رہ سکتا ہے باقی لوگ دیر سویر کہاں جائیں کہاں ٹھہریں اور چونکہ ہمارے لوگ زیادہ تر دیہات میں آباد ہیں دیہات کی وجہ سے وہ شہر کے ماحول سے تھوڑا سا ناشنا ہونے کی وجہ سے ہوتل وغیرہ کا سارا نہیں لے سکتے اس وجہ سے ہماری تنظیم نے یہ عظم کیا اور ارادہ کیا کہ ہم یہاں دلی میں اپنا ایک مسلم گجر بھون بنائیں گے جس میں آنے والوں کے لئے یہ سہولت ہوگی وہ کبھی بھی آئیں کسی بھی ضرورت سے دلی آئیں تو وہاں قیام کر سکیں ٹھہر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں اسی طریقے سے برادری میں جو رسومات کا رواج ہے یا نشہ وغیرہ کا جو چال چلن بڑھتا جا رہا ہے زمینیں بک رہی ہیں بٹ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں کاروبار نہیں ہیں یہ ساری پریشانیاں جو سامنے آ رہی ہیں ہم سب علامانے ذمہ داروں نے عدداران نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم برادری میں گاؤں گاؤں جائیں گے گلی گلی جائیں گے گھر گھر جائیں گے اور ہم اپنی برادری کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو انشاءاللہ ختم کریں گے اور جو تعلیمی پسماندگی ہے دوری ہے کمزوری ہے اس کو ختم کر کے سب کو تعلیم سے جوڑنے کا کام کریں گے تاکہ چونکہ تعلیم ہی ایک ایسی چابی ہے ایک ایسا ذریعہ ہے جو اچھائیوں کو اپنا جا سکتا ہے تعلیم کے ذریعے اور تعلیم ہی جہالت کو ختم کرتی اندھیرے کو ختم کرتی اور روشنی میں آدمی کو لاتی ہے اس لئے تنظیم ان سارے کاموں کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام کیا ہے اب ہم چھوٹے چھوٹے پروگرام چھوٹی چھوٹی میٹنگیں جو ہے کہرانے کے حلقے میں کاندلے کے حلقے میں اسی طریقے سے گنگوں میں جن جانے میں پانی پت کے ہریے میں اور یمنہ نگر میں سہارنپور میں بہٹ میں سرساوے میں یاتک کے کشمیر میں اور پوروی یوپی میں سب جگہ ہم جائیں گے سب جگہ کریں گے دو ہزار بارہ سے یہ تنظیم قائم ہے اور دو ہزار بارہ سے یہ تنظیم اپنا کام کر رہی ہے لیکن اب تیزی کے ساتھ اور پورے ولولے اور جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے کمرکسی ہے کہ انشاءاللہ پوری برادری میں گھوم گھوم کر کے ہم کام کریں گے جو ہماری برادری کے لوگ تعلیمی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے سماجی اعتبار سے بہت پچھڑے ہوئے ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں بھینس وغیرہ جانور وغیرہ پالتے ہیں تو ان تک بھی ہمیں تعلیم پہنچانی ہے اور وہاں بھی تعلیم کا کام کرنا ہے ان کے لئے مکاتب ہوں مدارس ہوں اسکولز ہوں کالیج ہوں ان کی تیاری کریں گے اور ان کو دیں گے ان کو مدارس سے بھی اسکولوں سے بھی کالیجوں سے انویسٹیوں سے جوڑیں گے اور جو لوگ ہمارے کاروبار سے دور ہیں کاروبار نہیں کر پاتے یا بزنس سے دور ہیں ان کو ہم بزنس سے جوڑیں گے تجارت سے جوڑیں گے اور شہروں سے جوڑیں گے چونکہ شہروں میں تجارت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں بالمقابل گاؤں کے اس لئے ان کو شہروں سے جوڑنے کا کام کریں گے اور تعلیمی پسماندگی دور کرنے کا کام کریں گے اور ان میں جو ہے دینی بھی اور اثری بھی دونوں تعلیم ان کے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ آج تنظیم کے جو پروگرام ہوا اس میں کہا کہاں سے لوگ پہنچے کون کون لوگ اس میں ہمارے مکھے عطیتی تھے یعنی جو ہماری اس پروگرام کے سرپرست رہے حضرت مولانا آقل صاحب قاسمی دامت براکاتہم جو شیخ الحدیث و شیخ الجامعہ ہیں بدللوم گڑی دولت کے اور رکن شورہ ہیں داللوم دیوبند کے اور جمعیت علماء مغرب اتر پردیش کے صدر ہیں وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے پر مغز خطاب کیا ہم سب کو بہت قیمتی باتیں بتائی اور ہم نے انشاءاللہ ارادہ کیا ہے کہ ان کے کھیچے و خطوط پر اور جو حضرت نے ہمیں نصیتیں کی انہی پر ہم انشاءاللہ کام کریں گے اسی طریقے سے ڈاکٹر مولانا عبد المالک صاحب تشریف لائے گھگرولی سے جامعہ رحمت سے جو حکیم مولانا عبداللہ مغیسی صاحب دامت برکاتوں کے سابزادے محترم ہیں اور اسی طریقے سے کانگلے سے ایک بڑے دارے کے ذمہ دار مولانا نواب صاحب تھے علی پورے سے حافظ نواب صاحب اور اسی طریقے سے سہرنپور سے گنگو سے خانپور اور کیا نام کہرانہ حلقے سے اور راجستان سے قاری جمشید صاحب قاری دلشاہ صاحب اور پوری ٹیم اسی طریقے سے پنجاب سے قاری اناس قاری عرفان قاری اور قاری صادق وغیرہ وہ پوری ٹیم جو ہے وہاں سے بھی آئی ہے اسی طریقے سے مولانا مرسلین صاحب قاسمی جو ہریانے کے صدر ہیں ان کے ساتھ پوری ٹیم وہاں سے آئی ہے اور اسی طریقے سے کشمیر سے ہماری بہن تازیم چودری تازیم گجر جی یہ بہت فعال اور متحرک ہیں اور یہ سماج کے لئے بہت کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ دور کشمیر سے یہاں پہنچی پروگرام میں اور بڑی محنت اور مشقت جیل کر کے پروگرام میں آئی ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں ہمت اور حوصلہ دیا اور ہمیں مزید ہمت ملی ہے ان کے بیان سے اور ان کے کردار سے اور ان کے جو ہے کہنے سننے سے انہوں نے ہمیں جھنجوڑا ہے اللہ تعالی ان کی عمر دراز کرے اور ان کو اسی طریقے سے بڑھتا چڑھتا جاری رکھے اللہ تعالی اور ان کو اسی طرح بڑھاتا رہے اور اسی طریقے سے ہماری برادری کے جو راشت پتی کوٹے سے ابھی نزدیک میں ہی جمہ کشمیر سے غلام علی کھٹانہ صاحب راج سبا ایم پی بنائے گئے ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے بھی بہت قیمتی باتوں سے ہمیں نوازا ہے اور بہت قیمتی مشورے دیئے ہیں اور اسی طریقے سے محسن بھائی چودری جو ہریانہ حج کمیٹی کے چیرمین ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے انہوں نے بھی بہت قیمتی رائے رکھی ہریانے سے مولانا جاویز ندوی صاحب بھی تشریف لائے انہوں نے بھی بڑی قیمتی نصیتیں کی اور اسی طریقے سے حیدر آباد سے حضرت قاری سرور صاحب اور ان کی ٹیم پوری تشریف لائی ہے اور ملک کے گوشے گوشے سے یہاں سبھی لوگ حاضر ہوئے ہیں اور سبھی نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اب جو ہے کام کرنا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنا اور پورے جذبے کے ساتھ کرنا انڈیا اسلامی کلچر سینٹر دلی یہاں یہ پروگرام منعقد ہوا اور یہاں میں آپ کو بتا دوں آل انڈیا تنظیم مسلم گوجر جو تنظیم ہے یہ تنظیم کافی دنوں سے جو ہے سماج کے اندر کام کر رہی ہے ہر پہلو پر بڑی باریکی سے نظر رکھے اس کا جہاں حل تلاشنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے علماؤں کے ایک لمبی فیلس آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی انہوں نے جس طرح سے ہنکار بھری ہے تو واقعی میں سماج کے اندر ایک بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ تنظیم بھی زمین پر کتنا کچھ گل کھلائے گی بنی رہیے پوری ریپورٹ کے ساتھ نمشکار